السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نموار علماء اکرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کا وزٹ کریں فی ایمان اللہ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی ایمان کی نشانی ایمان کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی والذین آمنوا الشد حبا للہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے سب سے زیادہ صرف محبت نہیں سب سے زیادہ محبت شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے یہ دل کس لیے ہے کہ اللہ کی محبت سے بھر جائے بھر جائے سیاہی چونس ہے نا خوب ہے نا اس کو پانی میں ڈالو پانی جذب کرے گا دودھ میں ڈالو دودھ جذب کرے گا تیر میں ڈالو تیل جذب کرے گا پھر جب اس کو نچوڑو گے تو جو اس کے اندر ہے وہ نکلائے گا یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے گا پھر اس کا بولنا اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا سوچنا اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے گی اگر یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا اگر دل ہی گندہ ہو گیا تو پھر بول گندے پھر دیکھنا گندہ پھر سننا گندہ پھر سوچ گندی اس لئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سلیم وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہ دے گا کسی کی اولاد کوئی کام نہ آئے گی کچھ کام نہیں آنے والا ہاں جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیہ ہوگا اس دل کو سبارو دل کو آپ سلیم فرما رہے ہیں اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُزْغَا اِذَا صَلُحَد صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ 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 فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اور چیز کو دیکھو اللہ قرآن میں اپنے حسانات گلواتے ہیں اَلَمُنَ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِي جو تمہارے پر نعمتیں ہیں اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں ان کو یاد تو کیا ان کو یاد تو کیا اللہ کے لبا کوئی اور ہے اللہ کے لبا کوئی اور ہے یہ چیزیں پیدا کرنے والا تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے اللہ نے عقل دی اللہ نے آنکھیں دی اللہ نے ناک بنا دی سانس دے رہے ہوں ایک منٹ میں تقریباً اٹھارہ مرتبہ سانس خود بخود نہیں چل رہا ہے اللہ کا عمر ہے ہوت بنا دی ہوت نہ ہوتے کیسے بدصورت شکل ہوتے دانت بنا دی زبان بنا دی حلق بنا دی ہاتھ بنا دی کھانا کھا رہے پانی پی رہے مو دھو رہے کپڑے بدل رہے لکھ رہے لے رہے دے رہے گاڑی چلا رہے یہ ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کرتے کتنے لوگ نظر آتے کسی کی آنکھ نہیں کسی کے ہاتھ نہیں کسی کے پاؤں نہیں کسی کے کان نہیں دل کام کر رہے ایک منٹ میں ساٹھ مرتبہ تقریباً دل حرکت میں آ رہے خود نہیں چل رہے پیسے سے نہیں چل رہے آپ کی عقل زیانت سے نہیں چل رہے اببا جی نہیں چلا رہے ڈاکٹر صاحب نہیں چلا رہے یہ اللہ کا عمر اللہ کا نظام ہے دل کام کر رہے جگر کام کر رہے رگیں کام کر رہے ہڈیاں کام کر رہے جوڑ کام کر رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کی نمی نے فرمایا انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے یہ انگلیوں میں جوڑ یہ کونی کا جوڑ یہ گردن میں جوڑ اوپر نیچے دائیں پائیں یہ ایک جوڑ خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے توبہ 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 کتنی تکلیف کتنا خرچہ کتنی پریشانی اللہ کی نبی نے فرمایا جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے مزید بیانات کے لیے ہمارے چنر ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے پھر صدقہ کیوں آسان کیا فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے کسی کو بھلی بات بتانا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز اٹانا بھی صدقہ ہے آخر میں فرمایا جس نے چاشت کی دو رکت پڑ لی چاشت چاشت کہتے ہیں جب سورج میں تیزی یہ آٹھ نو دس وجے کا وقت جب سورج میں تیزی آئی دو رکت چاشت کی پڑ لی تو اللہ کی نبی نے فرمایا تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے اللہ کی حسانات کو سوچو اللہ نے ہمیں کتنی کھانا کھلاتا ہے کیا کچھ کھاتے پانی پیلاتا ہے پانی تم پی رہے ہو اللہ فرما رہے ہیں یہ تم پانی پیتے ہو یہ پانی آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں زمین سے پانی ہم نکالتے ہیں اللہ ماتے میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں گہرا تو بتاؤ میرے اللہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا پھر پانی کو اللہ جتا رہے کہ میں نے میتھا بنایا تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو شکر کیوں نہیں کرتے ہو ہم روزانہ کیا کچھ کھاتے ہیں کیسے ریڑی ہیں ماشاءاللہ پھلوں کی بھری پڑی ہیں جس روڑ پہ جاؤ سیب اور کیلہ اور عبرود اور آم اور انگول اور فربوزہ اور تربوز اور سبزی کی دکانوں پہ چلے جاؤ پینتیس پینتیس چالیس چالیس کس میں پڑی ہوئی ہیں سبزیوں غلہ منڈی چلے جاؤ پھلوں کی منڈی چلے جاؤ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہمارے لئے بھائی اللہ فرما رہے ہیں اپنا نام سامنے رکھو اللہ آپ کا نام دے کے فرما رہے ہیں اوہ عمر اوہ بکر عثمان کہ تو سوچتا نہیں دیکھتا نہیں تیرے لئے کیا نظام چلایا میں نے آسمان سے پانی ہم نے برزایا زمین کو ہم نے بھاڑا اس سے کمپل ہم نے نکالی اس سے غلے اور میوے اور سبزیاں اور خجور اور زیتون اور انگور ہم نے اُگائے کس کے لئے مزید دیانات کے لئے ہمارے چینل سپیچرز کو سبسکرائب کر رہے ہیں کیا کچھ اللہ نے ہمارے لئے بنایا کیسے اللہ نے ہمارے نخریں اٹھایا گھر ہے تو اللہ نے دیا آپ کی اولاد ہیں دو بچے تین بچے چار بچے ہاتھ ہیں آنکھ ہیں ناکھ ہیں بولنا ہے دیکھنا ہے سننا ہے دل کام کر رہا ہے جگر رگیں ہٹیاں جوڑ پٹھے پتہ پھے پڑا اللہ کے حسانات میں دوبے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا اللہ کی نعمت یا اللہ کی نعمت تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے پر توبہ آج ناشکری کی باتیں کرتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا اس سے کہا بیس کروڑ روپے لے لو اپنی آنکھیں دے دو قدر نہیں 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 پچاس کروڑ لے لو اپنی ہاتھ کٹ کے دے دو قدر نہیں 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 ایک کھرب روپے لے لو اپنی اپنا جو ہے نا اپنا دل نکال کے دو دو نہیں 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 اللہ کے احسانات ہیں ہمارے پر ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے تو یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے اللہ کی عظمت سے بھرے جب دل اللہ کی عظمت اور محبت سے بھرے گا ایک آواز اٹھے گی جب بھوک لگے گی تو آواز اٹھے گی کھانا کھائیں جب پیاس لگے گی تو آواز اٹھے گی پانی کامی لے گا جب یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا تو پھر اندر سواز اٹھائی گی اللہ کیسے راضی ہوگا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوگا مجھے اللہ تک پہنچنا ہے مجھے اللہ کی ماننی ہے مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے یہ آواز اٹھے گی کھانا کب اچھا لگتا ہے جب بھوک ہو پانی کب اچھا لگتا ہے جب پیاس ہو دس قدم پہ پانی ہے پیاس نہیں نہیں جائے گا دس قدم پہ کھانا ہے بھوک نہیں نہیں جائے گا پیاس ہے تو دس میل دور تک جائے گا بھوک ہے دس مل دور تک جائے گا یہ اندر سے آواز اٹھے مجھے اللہ کو رضی کرنا ہے اللہ میرا رب وہ میرا مطلوب وہ میرا مالک وہ میرا خالق وہ میرا محبوب ہے اور پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے وہ ایک ہے دوسرا نہیں اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے جسے بولنے کے لئے زبان ہے دوسری کوئی چیز نہیں دیکھنے کے لئے آنکھ ہے سننے کے لئے کان ہے چلنے کے لئے پاؤں ہیں اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کو رضی کرنے کا راستہ وہ ایک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں جاؤں